کل قیامت کا دن ہوگا غوث پاک فرمائیں گے اے میرے مرید اے میرے محب تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا رہا جس سے مجھے خوشی ہوئی آہ آج میں تجھے خوش کر دوں وہ بارگاہ الائی میں سفارش فرما دیں گے بیڑا بیڑا فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروالوں وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی بدلہ کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے اللہ سے بکشوال لیں گے اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سے نبیل اسلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے نہ وہ لے لیں وہ تو اس کا مالک تو میں ہوں لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے عمال کے سبب تو میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں گا تو قرآن میں لکھا ہے سیدہ فاطمہ کو تو کہا جا رہا تھا سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اگر سب سے زیادہ رشتداری کا بینیفٹ کسی کو مل سکتا تھا نا تو سیدہ فاطمہ تھی لیکن ان کو بھی بتا دیا گیا کہ عمال کے بارے میں کھلی چھٹی نہیں ہے اور سیدہ فاطمہ خود تو چھوڑ دیں قرآن میں تین دفعہ آیت آئی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورة الانام کے اندر سورة اززمر کے اندر سورة یونس کے اندر قل انی خاف انعسیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی تم فرماو کہ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا سر مجھے بتائیں آپ کا اور میرا رب اس سے زیادہ کس لیول پہ آ کے آپ کو سمجھائے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ ہے تو یہ جو آپ کو جنت کی گرنٹیاں دیتے ہیں پھر رہے ہیں یہ کتنے بڑے مجھرم ہیں ان کو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک آ جا رہا ہے کیوں کہا جا رہا تھا تاکہ تم لوگ یہ کلیم نہ کر لینا کہ ایسی کچھ کر سکنے آ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی سفارش کیوں کی جاتی ہے آپ دنیا میں کسی شریف آدمی کی سفارش کے لیے تھانے جاتے ہیں تو ایسی ایچوں سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں ایسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں گرنٹی دیتا ہوں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے یہ کہتے ہیں نا اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یہ اللہ جی تو اڑے فرشتہ نو پلے کھالا گیا ہے اہم ہی انہوں نے گناہ لکھ لے میں نے پتا ہے بڑا چنگا بندہ ہے اتنی لمبی داری سی دی پگڑی نہیں تھے کی کٹا نورانی چہرہ تھا یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم تو تم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے مت کہو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پریزگار ہوں وہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پریزگار ہے اس لیول پہ آکے یہ سورہ نجم کے اندر آیات ہیں مت کہا کرو میں بڑا نیک ہوں وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا ہو تو اللہ کو کون سفارش کر سکتا ہے ہاں صرف یہ سفارش ہو سکتی ہے کہ جس اللہ ہی کا دل آیا ہو جس پہ کہ اسے چھوڑنا ہے یہ بندہ ہے نیک نیت تھا چندے گلتیاں اس سے ہوئی باغی نہیں تھا رجوع لے آتا تھا اپنی طرف سے اس نے کوشش کی پھر بھی بحیثیت انسان اس سے غلطیاں ہوئیں لیکن میری طرف آتا رہا تو اب میں اسے معاف تو کرنا ہے تو مناف میں پھر ڈریکٹ کرنے کی بجائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کروا ہوں تاکہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اجا کر ہوں دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے اگر کسی کلاس کے سٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر سکول والے یا کالیج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمانے خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں اس کالیج کے سٹوڈنٹ کو کبھی ویم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو میڈل مین ہے ٹرافی تو سکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے تو سر نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے یہ بکشش کا فیصلہ اللہ نے کر رہا ہے یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دونس کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے شفاعت بالإذن ہے شفاعت بالوجاہت نہیں ہے اور وہ بالإذن کونسی ہے جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت القرصی میں آیت نمبر 250 فائیو میں آ جائے گی من ذل لذی یشفعو اندہو اللہ بی اذنی کس کی مجال ہے کہ سفارش کر جائے ہاں اللہ جس کو حضن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہوگی تو شفاعت دونس کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے فضل کے ساتھ ہے لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمانے خصوصی ہیں اور وہ سورہ بنی سیل میں آیا ہے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے بہاری مسلم میں حدیث شفاعت کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے ادھبو الہ غیری کسی اور کی طرف جاؤ پھر حضرت نو کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے آپ فرمیں گے آنا نہا اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ تم سفارش کرو ہم قبول کریں گے اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے تعداد مقرر فرمائے گا اللہ بتائے گا مجھے دھونس نہیں ہے سر اللہ کس کی دھونس ہے اسے کہتے ہیں شفاعت بالعذن اور پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا اس حدیث کے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو اے نبی انقریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا مقام محمود کیا ہے محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے تو نبی علیہ السلام کا ایک نام محمود بھی ہے آپ حمد کرنے والے بھی ہیں اور آپ وہ ہیں جس کی حمد کی جائے محمد کا مطلب کیا ہے تعریف کیا گیا تو مقام محمود قیامت الدین وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ جب فائز کرے گا اور آخرت کی جو بخشش کی ٹروفیز آپ کے ہاتھوں بٹوائے گا نا تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ اس کی آنر ہے اللہ کے حضور مسئلہ شفاعت پہ ایٹی ایٹ بھی مسئلہ میرا ڈیٹیل سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو رکارڈڈ کے اندر موجود ہے آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ایپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ شفاعت بالوجاہت کا انکار ہو رہا ہے کہ شفاعت نہیں ہے سوائے وہ والی شفاعت کے جو آگے آئے گی نا کسی سے کوئی معافضہ قبول کیا جائے گا یہ دنیا میں رشوت کر کے آپ چھوٹ سکتے ہیں اللہ کو رشوت دے سکتا ہے قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ اگر کوئی پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دے نا عذاب سے چھوٹنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکے گا لو جی اے ایک آیت جیدی جیدی ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بالخصوص اور باقی پوری امتیں مسلمہ کے بالعموم اقائد کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیتی ہے ڈر جو اس دن سے لَا تَجْزِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاع نہ کوئی دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے وَلَا يُقْخَدُ مِنْهَا عَدْل نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا چار چیزوں کا انکار آ گیا اون پیر تو اڑے گئے تھے گئے تو بچارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن دیس ڈیٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی ڈاکٹرن میں آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کی ڈاکٹرن میں ہدایت پہ آ جائیں گے یہ بھی صورت اللہ راکھ میں آیت آئے گی کہ جس کا گیر الٹا لگ جئے اللہ تعالیت آتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آتی ہے گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آتی ہے اور اللہ سے ڈر جائیں اس معاملے میں کہ کسی شخص کو گمراہی ہدایت نظر آنا شروع ہو جائے اور ہدایت گمراہی اور اسی چیز کو قرآن حکیم میں کئی جگہ کہا گیا ہے شیطان نے ان کے برے عمال ان کی نظروں میں سمار دیئے